بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیپ سوائب مائننگ ایپ کے بارے میں بتانے والوں کہ ٹیپ سوائب مائننگ ایپ پہ آپ کو مائننگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ٹیپ سوائب ریل ہے یا فیک ہے کیا ٹیپ سوائب آپ کو نوڈ کوئن سے زیادہ پروفٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو یہاں پہ ٹیپ سوائب جو ہے یہ فری کا مائننگ پروڈجیکٹ ہے جس کو آپ نے ٹیلیگرام بارڈ کے مدد سے جوائن کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو اس کا جوائننگ لنک آپ کا میرے ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ایزیلی جوائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹیپ سوائب کے اوفیشل ٹیوٹر کے اکاؤنٹ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کل انہوں نے اپنی ایک اوفیشل نیوز دی تھی بریکنگ نیوز کے نام سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹیپ سوائب کی جو کمیونٹی ہے وہ اٹھائیس ملین سے زیادہ ان کے یوزر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ٹیپ سوائب کی کمیونٹی جو ہے وہ کافی تیزی سے گروہ ہو رہی ہے سب سے پہلے نوڈ کوئن آیا تھا نوڈ کوئن جو کمیونٹی ہے نوڈ کوئن کی جو کمیونٹی ہے وہ پینتیس ملین تک گئی تھی نوڈ کوئن کے بعد جو سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں پروجیکٹ چاہ رہا ہے وہ ٹیپ سوائب چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ٹیپ سوائب کی کمیونٹی تیزی سے گروہ ہو رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ٹیپ سوائب ٹوکن کو سولانا کی بلوک چین پہ لانچ نہیں کریں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی میسیف کمیونٹی ہمارے پاس بن چکی ہے اور کمیونٹی جو ہے وہ تیزی سے گروہ ہو رہی ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈسینجل لیا ہے کہ میجر اپ ڈیٹ کی جاری ہیں کہ لانچ آور ٹوکن آن ڈیفرنٹ بلوک چین انسٹیٹ آف سولانا کہ سولانا بلوک چین کے علاوہ ان کا ٹوکن جو ہے وہ کسی اور بلوک چین پہ لانچ کیا جائے گا یہاں پہ ابھی تک انہوں نے اپنی نیو بلوک چین کا نام نہیں بتایا کہ کس بلوک چین پہ یہ نیکس ٹیپ سویپ ٹوکن کو لانچ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ we will announce the name of the new بلوک چین شوٹلی کے جلدی نیو بلوک چین کا نام جو ہے ہم بتا دیں گے تو جیسے ہی نیو بلوک چین کا نام آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے جو بھی نیو بلوک چین ہوگی تو ہمیں وہی والٹ کنیکٹ کرنا ہوگا جس بھی بلوک چین کے ساتھ یہ ٹیپ سویپ ٹوکن کو لانچ کریں گے اگر یہ سولانہ والٹ کے ساتھ یا سولانہ بلوک چین کے ساتھ یہ ٹیپ سویپ کو لانچ کرتے تو وہاں پہ ہمیں فینٹم والٹ یوز کرنا پڑتا اگر یہ ٹون والٹ کے ساتھ یا ٹون بلوک چین کے ساتھ لانچ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ٹون والٹ جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹیلی گرام والٹ کا ہمیں کنیکٹ کرنا پڑے گا تو کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسپوائنٹڈ ہیں کہ اچانک انہوں نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے تو ایسا اس وجہ سے کیا گیا کہ community جو ہے ان کی تیزی سے grow ہو رہی ہے تو ان کے لیے ایک blockchain پہ manage کرنا تھوڑا سا difficult ہے یہاں پہ کافی زیادہ user جو ہے ان کو difficulty wallet connect کرنے کی ٹھیک ہے تو جن کے wallet connect ہو گئے تھے یا جن کے نہیں ہوئے تھے تو ان ساروں کی محنت جو ہے وہ بیکار جانے والی ہے کیونکہ جب new blockchain آئے گی تو new blockchain کا اپنا ہی ایک wallet ہوگا جو آپ نے phantom wallet connect کیا تھا اگر آپ وہ نہیں کرتے آپ ٹھیک ہے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے جن لوگوں نے connect کر لیا تھے انہوں نے connect ہی رہنے دینا ہے اپنے wallet کو tap swap کے ساتھ phantom wallet کو tap swap کے ساتھ connect ہی رہنے دینا ہے لیکن new user جن کو difficulty آ رہی ہے تو انہوں نے پرشان نہیں ہونا کہ آپ کا tap swap phantom wallet کے ساتھ connect نہیں ہو رہا کیونکہ انہوں نے یہ announcement کیا ہے ان کی new blockchain آ رہی ہے تو new wallet آئے گا new wallet کے ساتھ new connection بنے گا تو اس وجہ سے پہلے کی جو محنت ہے اس کے علاوہ tap swap جو ہے وہ 100% ایک real platform ہے یہاں پہ کچھ negative لوگ جو ہیں وہ fake news separate کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے tap swap ایک جو ہے fake project ہے کیونکہ یہاں پہ جب آپ mining کرتے تھے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملتا تھا powered by solana تو یہاں پہ اب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے powered by community اور یہاں پہ اگر ہم ان کی community دیکھیں جوائن آور سوشل پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں جوائن دا ٹیلیگرام چیٹ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ان کے ٹیلیگرام پہ جو community ہے وہ کافی تیجی سے grow ہو رہی ہے 13.2 million ان کے جو ہے subscriber ہو چکے ہیں تو اب بھی آپ صبر رکھیں ٹھیک ہے میرے ٹیلیگرام چینل کو آپ نے جوائن کلے نیٹ tap swap سے ریلیٹر جتنے بھی new updates ہوں گی وہ آپ کو مل جائیں گی 31 مہی کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی new blockchain کا نام بتائیں new wallet کا نام بتائیں جس کے ساتھ ہم نے اپنے tap swap کی account کو connect کرنا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں till then اللہ حافظ